اللہ الرحمن الرحیم محی شابان عزت امام محضی آخر الزمان علیہ السلام کمینہ ہے آج ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ مولا کو یاد کرتے ہیں مولا کا انتظار کرتے ہیں اور مولا کے سپائی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو عزیزان اگرامی ہم آپ کو تین ایسے عمل چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے نہ تو جب امام کا ظہور ہوگا تو قبر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس مولا کا جس کا انتظار کرتے تھے آپ مولا کے لئے عمل انجام دیتے تھے پرودگار نہ تجھے یہ توفیق اطاف فرمائی ہے کہ امام کے سپائیوں میں تیرا نام ہوگا ناصروں میں مددگاروں میں وہ چھوٹے سے عمل کیا ہے کہ آپ نے اس صبح نمازی فجر کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد دعائے آہد ضرور پڑھا کریں یہ امام زمانہ سے آہد کریں پانچ منٹ کی دعائیں عربی میں آپ موبائل پر لگا بھی سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ ترجمہ بھی اس حال ساتھ ضرور پڑھیں اور مولا سے سچا وعدہ کریں کہ مولا میں آپ کا عاشق بنوں اس کے بعد دوسرا کہ چوبیس کے ایٹو میں ایک ٹائم جو دعائیں ہیں نا امام زمانہ علیہ السلام کے لئے پڑھتے ہو اللہ مکلہ ولیہ کالیہ دعائی فرج الہی عزم البلا یہ ایک دعا صحیح سچے دل کے ساتھ پڑھے ہماری یہ عالت ہوتی ہے کہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری توجہ دعا میں موجود نہیں ہوتی نماز پڑھتے ہیں لیکن دل ہمارا نماز میں موجود نہیں ہوتا لہذا آپ سمجھیں کہ میں امام کے سامنے موجود ہوں اور میں دعا مانگ رہا ہوں اس کیفیت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھر انسان سچے دل کے ساتھ اس کی پوری باڑی یعنی دعا میں حاضر ہوتی ہے اور اس کے بعد تیسرا کام کیا کریں تیسرا کام یہ کریں کہ آپ نے گھر میں ایک جو ہے وہ بخص رکھیں چھوٹی سی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک ڈپا ہوتا ہے اور اس طبعے میں امام کے نام پر صدقہ دیں اور اس صدقے کو ان لوگوں پر خرج کریں کہ جو بنیادی آقام نہیں سیکھیں مثل نماز نہیں سیکھی وضو یہ ساری چیزیں اس مشن پر یہ پیسہ لگائیں تو دیکھنا کہ پھر آپ کے اندر وہ کنڈیشن وہ آلت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں گے ہماری کیا ہے نہ دعا آخد نہ صدقہ نہ دعا اور دعا بھی وہی کہ دعا پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ موبائل بھی چل رہا ہے اب ایک کام ہوتے ہیں دو کام نہیں ہوتے انسان کا دل دماغ اس کی زبان ایک فوکس ہونا تو یقینا انسان کا اس کی شخصیت پر اس عمل کا اثر بھی ہوتا ہے لہٰ دیکھیں سب سے بہترین صدقہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں اس کے لئے بہترین ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا سلڈ سکول سسٹم ہے بھی آج بھی آپ اس سسٹم کو سیکھیں ان میں بچے جو ہے وہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں تو یہ بہت بڑا اثر بھی رکھتا ہے اور یقینا اس کے ان بچوں پر بھی اور آپ پر اور قیام متقر آنے والی انسانیت پر جو ہے وہ اس کے اثرات ہوں گئے